ایک طرف دیش میں پہلے چرن کا مددان ہو چکا ہے تو دوسری طرف اگر ہم ہریانہ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ہریانہ میں بی جے پی نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان بہت پہلے کر دیا تھا بی جے پی کے پرتیشی لگاتار چنافرچار میں جھٹے ہوئے جے جے پی کی طرف سے پانچ امیدواروں کے نام کا اعلان ہو چکا ہے انیلو کی طرف سے دو امیدواروں کے نام کا اعلان ہو چکا ہے انتظار لوگ کانگریس کے امیدواروں کا کر رہے ہیں کیا آخر کانگریز کے امیدوار کب چناف کے میدان میں ہوں گے ہر روز یہ بات آتی ہے کہ آج رات کل صبح اس طرح کی باتیں روز چل رہی ہیں اور ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے کہ اب شنیوار کو ایک اور میٹنگ ہو نہیں ہے اور اس شاید کانگریز کے امیدواروں کے نام کا اعلان شنیوار کو ہو جائے ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے ٹکٹو میں ہو رہی دیری کا اثر کانگریز کے پردشن پر کیا کچھ پڑھنے والا ہے کیا کانگریز کو چھوکانے والے فیصلے کرنے والی ہے بہت ساری باتیں ہیں چرچہ کے لیے اور اس پہلے چرن کا سندیش دیش میں آرنے والے اگلے مددانوں کی جو تاریخ ہیں گی اس پر کیا کچھ جانے والا ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ایک ریپورٹ دیکھیں لوگتنطر کے سب سے بڑے پربیانی لوگتنطر کی شروعات ہو چکی ہے 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر 1625 امیدواروں کی قسمت ایوی ایم میں قید ہو گئی پہلے چرن کے رن میں دیگ جو نے مددان کیا اتراخنڈ کے مکھے منتری دھامی نے کھٹیما میں کیندری منتری نیتین گٹکری نے ناکپور میں ووٹ ڈالا پہلے چرن میں اتر پردیش کی آگھ اتراخنڈ کی پانچ پشچم بنگال کی تین مہاراستر کی پانچ مدھیا پردیش کی چھے اسم کی پانچ چھتیسگڑ کی ایک راجستان کی بارہ کرپورا کی ایک منیپور کی دو عروناجل پردیش کی دو میگھالے کی دو سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے چناؤں کا پہلا دھیپورا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کانگریس میں سیٹوں کو لے کر کنکیوزن دکھائی دے رہا ہے بی جے پی نے اپنے پرچار یودھ کو تیز کر دیا ہے جبکہ ہریانہ میں کانگریس سبھی تک سیٹوں کو لے کر سسپنس والی ستھی ہریانہ میں ابھی تک کانگریس اپنے کینڈیڈیٹس کو لے کر عبچارک اعلان نہیں کر پائی ہے خبر ہے ہریانہ میں کانگریس نے نو سیٹوں کا پینل بنایا ہے فائنل فیصلہ کانگریس ادھیکش مالکار جن کھرگے لیں گے لسٹ کو لے کر سب کمیٹی نے کھرگے کو ریپورٹ ابھی تک سوپی نہیں ہے کھرگے کا بھیہار دورہ ہے جس کی وجہ سے ریپورٹ سوپنے دیری ہوئی ہے شنیبار کو امیدواروں کے نام کی ریپورٹ کھرگے کو سوپ دی جائے گی سب کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد امیدواروں کے نام پر فیصلہ سمپو اریانہ میں کانگریس نو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی گروکشتر کی ایک سیٹ آب آدمی پارٹی کو انڈیا گٹ بندھن کے بینر میں چھوڑی گئی ہے مگر سوال نو سیٹوں کا ہے چناؤ کا پہلا دھائے تک شروع ہو گیا ہے لیکن ہریانہ میں کانگریس نے سیاسی سسپنس بڑھا رکھا چناؤ شروع ہے لیکن کانگریس نے ہریانہ میں اب تک امیدواروں کے نام کا اعلان تک نہیں کیا ہے اس پر سیاسی بیانبازی تیز وہ پرتیاسی کے اندر صبح کو سوچتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں شام کو وہ ناٹ جاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ نریندر مہدی جی نے اتنے کام کیے ہیں جو لوگ سردھا سے نریندر مہدی جی کو تیسری بار اس دیش کا پردھان منتری بڑے منڈٹ سے بنائیں گے کوئی گمہ سان نہیں سر کیا لگتا ہے کب تک یہ سوچی آ جائے گی سر امیدواروں کی جو جانکار ہے کہ آج بھی تین سے چار امیدواروں کی سوچی آ سکتی ہے ایک دو دن میں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کی سبھی آجان چاہیے اگر ایک دو پر کسی پر کوئی پیری ہوگی تو بتا دیں مکھے بھی پکشی پارٹی میں کہوں گا کانگریس وہ اس پشو پیش میں ہے کہ کس ویکتی کو یہاں سے امیدوار بنایا جائے جس بھی کسی کو ویکتی کو امیدوار بنانے کی بات کرتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے اس سے ایک ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کانگریس کے اندر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بچ کر کے نکلنا چاہتے ہیں آگے سامنے ہار کو دیکھ لوگ سبا چناؤں کے اعلان کو ایک مہینہ ہو چکا ہے پہلے چرن کا مددان بھی ہو چکا ہے ہاریانہ میں انڈیا گرد بندھن کے سامنے کھڑیت بی جے پی نے سبھی تس سیٹوں پر ووچوں کو لوبھانے کے لیے پرچار میں پوری طاقت لگا دی سبھی کانڈیڈیٹس اپنے اپنے چھتروں میں پرچار میں پسینہ بہا رہے ہیں چھٹے چرن میں 25 مہی کو ہاریانہ کی دس سیٹوں پر ووٹنگ ہے لیکن ہاریانہ میں کانگریس کو مددواروں کے نام اب تک سامنے نہیں آئے کانگریس کی اب چپی سیاسی سسپنس بڑھا رہی ہے پیرو ریپورٹ خبریں ابھی کانگریس کے امیدواروں کے نام کا اعلان ہو جائے گا ایک اور میٹنگ ہونی ہے سب کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے کانگریس کے راشترہ دیکش ملی کرجن کھڑگے کے ساتھ اور اس کے بعد وہ پھر فائنل کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو اب تک دیری ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بھی ابھی ہو سکتا ہے کلیر ابھی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن دیش میں لوگ سوہ چناف کو لے کر وار پلٹ وار کا دور بہت تیز ہو چکا ہے ایک طرف پی اے موڈی لگا تار چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں اور بپکش پر نشانہ سادھ رہے ہیں تو ہی راحل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لگتا ہے کہ بی جے پی ڈیڑھ سو یا ایک سو اسیس سیٹوں پر سمجھ جائے گی ڈیو پی کے سانسد کے ناتے میرے انوبہو سے میں کہتا ہوں کہ اب سات سال سے یہاں یوگی جی کی سرکار ہے اور انیس میں تو ان کو دو سالی کام کرنے کا موقع ملا تھا ابھی تو سات سال میں انہوں نے یو پی میں یہ دکھا دیا ہے کہ گووننس کیا ہوتا ہے کانون ویوستہ کیا ہوتی ہے بیکاس کیا ہوتا ہے اور اس لئے میں نے کہا لکھ لو یوگی جی کے نیترطوں میں چودہ کا ریکارڈ ٹوٹے گا انیس کا ریکارڈ ٹوٹے گا اور چودہ اور انیس دونوں ریکارڈ توڑ کر کے ان بار اس سرپردیت نیا ایتحاد بنانے والا ہے جنرل بات کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کو مجھے لگ رہا تھا پندرہ بیس دن پہلے کہ 180 سے 180 تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے 150 تک جائیں گے ہر سٹیٹ میں ہمیں ریپورٹ مل رہی ہے کہ ہمارا چناؤ امپروو کر رہا ہے بھارتی انتہ پاٹی چار سو پار کرے گی کانگریس چالیس کے لئے سنگھرش کرے گی اس لئے تو کانگریس آج واپس بیلٹ باکس پر جانے کی بات کرتی ہے پیپر پر جانے کی بات کرتی ہے کیونکہ اس سمیں پولنگ بوت کو لوٹنے کا کام ہوتا تھا بیلٹ باکس پر فرجی ٹھپے لگائے جاتے تھے کیسے آتنگ فلائے جاتا تھا لیکن آج ای وی ایم کے کارن پاڑ درشید ہے چاہے کسی ایک کے سرکاروں کو دوسری کی ہو الیکشن کمیشن نے شاندار کام کئی ورشوں میں کیا ورشوں ورشوں دک کیا اور یہ ہی مارے لوگتندر کی سب سے بڑی طاقت ہے اور انڈیا گڑمندن کا بہومت ہم کو پرابت ہوگا چار جون کو جنتہ ووٹ ڈال رہی ہے پچھتی دس سال کی سرکار کی رپورٹ کارٹ کو دیکھ کے ملیانکن کر کر اور یہ جملے اور وادوں میں لوگ فسنے والے نہیں ہیں بہت سمجھدان مددات ہمارے دیش کا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ خاص کر اتر بھارت میں اور پشتی بھارت میں جہاں پر بی جے پی اور کانگریس کا one to one کانٹسٹ ہے ہاں پر کانگریس کا سٹرائک ریٹ بہتر رہے گا اور ہمارے سب کینڈر جیتے ہیں اب یہ تو چناب تک دعوے ہوتے رہیں گے باقی دیش کے جنتہ کی طرف سے کیا کچھ فیصل ہوگا چار جون کو پتہ چل جائے گا لیکن ہم دونوں وشنوں پر بات کریں ایک تو ایک کی جو پہلے چرن کا چناب ہوا اس کا سندیش کیا کچھ مل رہا ہے کتنا تگڑا مقابلہ رہا کتنی بڑی فائٹ رہی ہاں پر ان شیٹوں پر 102 شیٹوں پر خاص طور سے ہم پشتی مطر پردیش اور اپنے آس پاس کے شتروں کی بات کرتے اور اس کا اثر کیا کچھ پڑھنے والا ہے ہندی بھاس شتروں پر اور دوسری بات کانگریس کی لسٹ ہریانہ کانگریس کی لسٹ اتنا لمبا انتظار آخر کیوں وجہ کیا ہے کانگریس کی نیتہ کہہ رہے کہ کوئی دیری نہیں ہوئی ویروہ دی پارٹیوں کی نیتہ کہہ رہے کہ بھائی ان کے پاس امیدوار نہیں ہے اس لئے دیری ہو رہی ہے ڈر رہے چناب کی میدان میں آنے سے تو ان تمام باتوں کو لے کر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص پینل جڑ چکا ہے میں ان کا پریچہ آپ سے کراتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ کرشن بیدی جی جڑ چکے ہیں پور منتری اور بی جے پی کے پروکتہ نمسکار کرشن بیدی جی سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کیول ڈھنگرہ جی جڑ چکے ہیں کونویز کے پروکتہ ریجت پنجیٹا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نمسکار ریجت پنجیٹا جی ابھیتاب دویجا جی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں آم آدمی پارٹی کی پروکتہ نمسکار سواغت ہے آپ کا ریمپل سوہی جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے جی جے پی پروکتہ نمسکار ریمپل سوہی جی آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے پہلا سوال پہلے چرن کا مددان دیش میں اتصا کے ساتھ مددان ہوا کہیں پر ووٹنگ پرسیشت کم رہا کہیں پر ٹھیک رہا کہیں پر امیت کے مطابق کچھ نہیں ہوا یہ ساری چیز ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ پرشم اتر پردیش کی سیٹوں پر کافی فائٹ رہی ہے انڈیا گھٹ بندن اور بی جے پی کے پرتیاشیوں کے بیچ میں کہ کس طرح سے ہم دیکھیں ان ایک سو دو سیٹوں پر ہونے والے آج کے مددان کو لے کر اور ہمارے پڑوسی راج اترہ خان اور اتر پردیش کے بات کرتے ہیں تو کیا سندیش ملا ہے آج ڈاکٹر ناصیر دی آپ کے ساتھ جتنے بھی اپنے دلوں سے پروکتا اور ساتھ سے جڑے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اس دیش اور پردیش کے بھی ہمارے درشک ہیں میں ان طبی کا بھاپر کرتا ہوں اب اندر کرتا ہوں سواپت کرتا ہوں آپ نے آج ایک سو دو سیٹوں پر جو مطان ہوا ہے اس کے ویشے میں ایک بات رکھی ہے اور کانگرس پارٹی کہ ابھی تک ہرانہ پردیش کے اندر نو سیٹوں پر سوچی میں کہیں نہ کہیں ابھی تک کوئی گھوستان نہیں کرتا کہ تو یہ دو ویشے آپ نے میرے سامنے رکھیں جی ابھی نظنیق پروسی پردیش کے اندر اتراکھنڈ بھی ہے ہمارا پسچی ملتر پردیش بھی ہے بیہار بھی ہے آشام بھی ہے پھر اترا بھی ہے مدہ پردیش بھی ہے مہاراستہ بھی ہے پسچی مدال بھی ہے ابھی ایکچول نائٹر تو آپ کے پاس بھی سائد نہیں پہنچا ابھی چھے بجے تک کھایا ابھی چھے بجے تک کھای پرتیشت آیا وہ تو اپگریٹ ہوتا رہے گا بس میرا آپ سے سب سے پہلے میں آپ سے آکشنو بھی دی جی پہلے تو میں اسی پر جو آج 102 سیٹ آپ پر چناؤ وہ اس پر ایک سمچھے پڑھیں آپ کی کہ آج کے اس حساب سے جو رجحان نظر آ جی جی آپ کے پاس بھی چونٹ پرسنٹ کی آئی ہے جی جی بلکل اٹھ نہیں آگا اور وہی یادتاری مجھے پاس بھی ہے سم سے تلی بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس دیس کے لوگتنٹر کی مجبورتیں کہتے ہیں دیس اور دیس کے اس بھی مداتا نے بڑے شانت پورو اور ساسر کی کشلتہ کے ساتھ چناو آجوکی ساسر کی کشلتہ کے ساتھ اس چناو کے اندر جو مدان کیا ہے سمچ پورو کا مدان مداتا کا یہ بات پرگڑ کرتا ہوں اور ساسر کی کشلتہ کے ساتھ چاہی بات اس بھی کانگرس کی سوچی کی کسی کوئی بلکل کو دیکھتا اتر آنکھ میجھے تو وہ بلکل سے بجائے گا کیا کانگرس نینے ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے اور نینے ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے کہ آپ پر تیانسی اتاریں گے مجبورت آپ کے پاس کیا اتار ہوگے آپ پرستیتیاں پڑی ہرینہ پردیس کے اندر اب لوگوں کا کانگرس کے کانڈیٹ کے پتر اتار ہوتسہ بھی نہیں رہا ہے آج یہ پانچ امیدوار اپنے گھوزت کر دیئے اور انڈیا نسل نے بھی تین امیدوار گھوزت کر دیئے اور آمات اٹھ نے ایک امیدوار سا چینا سا دے دیا پرندو آج کانگرس کیا ہے ہتی دین حدیبان جی اندر حدہ جی دیفنسر حدہ جی پرندو آج کانڈیٹ کرتے ہیں اور اب تین پرسینڈ تو پترکاروں کا جباب دینے سے ہی بچتے ہیں یہ بڑا اکسام کے ساتھ اپریل ساٹھ سرور کی آدھن انہوں نے ہمارے سوہ تاریخ کو کانڈیٹ آجائیں گے ہمارے اٹھارہ تاریخ کانڈیٹ آجائیں گے نوڑاتروں سے پہلے آجائیں گے نوڑاتروں کے بات آجائیں گے راستیتی بندی ہے کہ ساید جو کانڈیٹ کانڈیٹ کا سبھاؤ ہے کہ آخری راستی اس سے پہلے کانڈیٹ آئی نہیں پائے گا بیدی جی میں ایک بار پہلے سب سے ایک پرتیگرے لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد پہلے چناپ کو لے کر ایک پرتیگرے جرور لینا چاہوں گا سبھی پہلے لیشتے ہیں پھر میں آپ کو دوبارہ سے جلدی سے لوٹ کر آتا ہوں کیونڈ ڈھنگرہ جی پہلے چرن کا مددان دیش میں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں آپ کے پرتیاشیوں کی ابھی انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں ہریانہ میں لیکن میں اس پر آپ سے بادو پوچھوں گا پہلے چرن کا مددان کیا سندیش دے کر گیا دیش میں دیکھئے یہ سب سے بڑا سندیش دیش کے اندر یہ دے کر کے گیا جو سائلنٹ ووٹر ہے وہ مددوں کے اوپر مودی جی کو ہرا رہا ہے اور انڈیا گھٹھ بندن کو جتا رہا ہے کس طریقے سے آپ دیکھئے انہوں نے کہا تھا کہ بیس کروڑ روجگار ہر مطلب پانچ دس سالوں میں ملنے تھے لوگوں کو اس کا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا سو سمارٹ سٹیاں بننی تھی اس کا کچھ نہیں ہوا کالا دھن ملنا تھا پندرہ پندرہ لاکھر پہ لوگوں کے کھاتے میں آنے تھے نہیں آئے بولٹ ٹرین آنی تھی نہیں آئی اسی طرح بہت سارے وائدے کیے تھے وہ سارے وائدوں میں مودی کی سرکار فیل رہی انہوں نے سوامی ناثن کا سی ٹو فارمولا بھی دینا تھا اچھے دن کہاں گئے لوگ سمجھ پا رہے ہیں اب کی یہ دس سال ہوگے اب اچھے دن نہیں آئیں گے وہ سائلنٹ ووٹر جو ہے وہ ایک طرح سے سیدھا جو ہے ووٹ جو ہے ووٹ کی چوٹ سے مودی جی کو ہرا رہا ہے اور انڈیا گٹھ بندن کو جتا رہا ہے اور دوسری بات ایک اور ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسے مودی جی نے ایک فری جملہ دیا تھا کہ ہم 81 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دے رہے ہیں اور 25 کروڑ لوگ ہم نے گریبی ریخہ سے اوپر اٹھا دیئے ہیں اگر گریبی ریخہ سے 25 کروڑ اوپر اٹھے ہیں تو 95 کروڑ ہمارے دیش کے مطد آتا ہے ان میں سے 81 کروڑ کو تو فری راشن دے رہے ہیں تو پھر 25 کروڑ جو اٹھے ہیں وہ کہاں گئے وہ ہمارے دیش میں دکھائی نہیں دے رہے کہیں بھی کیونکہ 95 کروڑ میں سے اگر 25 کروڑ مائنس کر دے تو وہ 70 کروڑ بچتا ہے تو یہ تو 81 کروڑ کو دے رہے ہیں 80 کروڑ کی بجائے تو اس کا مطلب کوئی بھی اٹھا نہیں یہ اپنے پرانے اسی کے اوپر جو پہلے کرونا کال سے 80 کروڑ کو راشن دے رہے تھے اس کا ایک کروڑ اور بڑھ گیا تو یہ جھوٹے جملے جو چھوڑ رہے تھے اس کی کلہ ہی کھل گئی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ موڈی جی اور جھوٹ میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہے اس کر کے ان کا جانت ہے ٹھیک ہے سر میں دوبارہ صاحب آپ کو بحثا ہوں گا سن رہا تھا کہ فری اینٹو کے الیکشنز کے بارے میں اور انوراک تھاکتے ابھی بول رہے تھے لیکن کچھ میڈیا کے سے بہت سائی ہے کہ اترا کھنڈ کے جو سی اے میں وہ آجپا کے لفافتے کے اندر جو ہے پانچ سو پانچ سو کے دو اس میں دیکھے گئے ہیں اب چلتے پیسے بانٹ رہے تھے تو یہ الیکشن کمیشن کو سنگیا لینا دوسرا ناغالینڈ کے اندر جو چھے آلموسٹ زیر پرسنٹ ووٹنگ ہے اس کی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کارن رہا ہے وہاں پہ زیرو پرسنٹ ووٹنگ ایسا کبھی نہیں ہوئی اس کے بعد مرحل در بھی فائرے کی جو گھٹنا ہے وہ ویڈیا کے پاس سے دیکھنے کو بھی ملکے ان کے بھی ویڈیوز تو رہی بات دیکھئے ابھی تو شروعات میں الیکشن کی اور اس میں بہت سٹیٹ کا الیکشن ہوا ہے کچھ دو سیٹ تین سیٹ چار سیٹ یہ دیکھئے پہلے چرن کا مددان ہوا ہے اس میں نہیں بتایا جا سکتا ابھی اس کے معنی کیا نہیں یہ ضرور ہے جنطہ کے بیٹ میں جو آج بھاچپا کے کھنا ریمپل سوہی جی آپ کیا کہیں آج پہلے چرن کے مددان کو لے بھاچپا میں تو آپ کے چانل کے بعد ہم سے سب کو یہ ہی کہوں گی جو بھی سروتا ہے آپ کے چینل کے پانچ سال میں ایک بار ہم ووٹ کا عدیقار ملتا ہے ووٹ سے ہی ہم اپنی پرابلم سول کر سکتے ہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ آکے ووٹ کریں ٹھیک عبیتہ جی آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کیا محسوس ہوا ٹکر نظر آئی یا 400 پار بی جی پی نعرہ ہے بی بہت آگے بڑھتی نظر آئی دیکھیں اگر 400 پار جو یہ بول رہے ہیں اگر انہیں اتنا ہی اپنے اوپر آتم وشوا ہوتا تو یہ وپکش کے نتاؤں کو جیل میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی وپکش کے جو بھی پارٹی ہیں ان کے اکاؤنٹ فریز کرتے اور نہ ہی یہ اس طریقے کی چیزیں کرتے جن سے ایک ہی وپکش کو کمزور کیا جائے آج اگر 2014 لوگ سبح کو چناؤ دیکھے تو یہ پورا اچھے سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی سمتل جمین نہیں ہے لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل پارا رہا ہے جس طریقے سے دوسری پارٹی سیم ہے وہ آرون کیجری وال جی وہ آم کتنا جیل میں بیٹھ کر خاتے تو ان کی جو راج نیتی ہے وہ اتنی گر چکی ہے اتنی نیچل سطر تک پہنچ چکی ہے تو یہ ہمارا دربا گیا ہے کہ جو اس طرح کے وچار پر لڑ رہی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے اور دیفنیٹلی دوزار چوبیس کا جو یہ چناؤ ہے بہت بہت زیادہ میتو پون ہے اور کافی نرنائک ہونے والا ہے کی کیا یہ ہمارا دیش سویدان کے ساب سے چلے گا یا پھر ان کے طریقے سے عام کٹنے اور چوسنے تک کی راج نیتی سے اب ہم بات پچھلے ایک مہینے سے روز بار روز یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آج کل میں کانگریز کے نیتا کشن بیدی جی کہتے ہیں کہ کوئی دیری تھوڑی ہو 25 مئی کو چنا ہوگا اب بہت ٹائم ہے ہمارے یہاں پر ٹکٹو کے دعویدار بہت زیاد ہے تو چین کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ کشن بیدی جی دیکھ اگر ان کو تو کوئی دیری سے فرق پڑتا ہے جی میں آپ کو ایک بات سوش طور میں بتانا چاہتا ہوں یہ تو چناز سے بھاگ چاہتے ہیں چناز سے بھاگ چاہتے ہیں مجبوط نے کنڈیٹ کو جو مجبوط نے جن کے پاس اتار دی جی آم آتی پارٹ نے اتار دیا ججبہ نے اتار دیا ساید بی بی سبت بات تک ہے پر میں آپ کے سوالوں کے اور آپ کی پرتی کری جواب لے لیتا ہوں کیول ڈھنگ راجی اتنی دیری تھوڑی ہوتے ہے کیول ڈھنگ راجی اب اگر آپ یہ کہیں کہ 25 تار کو چناز ہے تو پھر آپ نے ہمار چل میں کیوں دی candidate مہا لیٹ جی دیکھئے جو جو ہریانہ کا چناز ہے وہ چھے چناز پہ ہے 25 مہ کو ہے اور جو پہلے کانگریز بڑی پارٹی ہے اس کو سارے دیش کی ٹکتے جو ہے پہلے باقی سٹیٹ میں آپ پورا موقع دوں گا بولنے کا بڑی پارٹی سب سے بڑی پارٹی پرانی پارٹی ہے لیکن کیاڈر کے حساب سے کارے کرتا ہو کہ حساب سے بی جی پی ہے اچھا دوسری بات ہی کہ چلیے 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 پنجام چلیے ہوئی ہیں اب گجرات کے بارہ ایسے امیدوار تھے جن کو ٹکٹ دی گئی اور وہ ٹکٹ چھوڑ کر گئے اس سے پہلے پانچ امیدوار تھے جسے کرکٹر بھی تھا وہ بھی ٹکٹ چھوڑ کر بھاگ گیا وہ یہ کہہ کہ بھاگ گیا کہ مجھے آج کی ریٹ میں ٹکٹ نہیں چاہیے میرا میرے کو فلانی دکت ہے ایسے کر کے بھاگ رہے ہیں اور سنی ہریانہ کے اندر بھی چھے آدمی ایسے ہیں جن کی ٹکٹ انہوں نے کاٹ دی ہیں اور ان کی ایک اشلیل سیڈی جاری ہوئی اشلیل سیڈی جاری ہونے کے بعد ان کی ٹکٹ جو ہے وہ کٹ گئی ایک امیدوار ایسا ہے جو پانچ دلوں کے اندر کودتا ہوا بی جی پی میں گیا اور اس کو ٹکٹ دے دی گئی آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے وہ کانگریس میں بھی اتنے سشک امیدوار اتار دی اپنی سیٹو پر کی اب ہی کانگریس کے بڑا مشکل ہو رہا ان کے سامنے نو 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 میں آپ کو بتا رہا رہا ان کے چھے امیدوار اس کا قصہ سنو ایک امیدوار ایسا ہے جن کا جنتہ میں آدھار ہی نہیں ہے وہ پہلے کانگریس میں ہوتا تھا کبھی اس کے بعد وہ آئین ایلڈی میں چلا گیا آئین ایلڈی سے جی جی پی میں چلا گیا جی جی پی سے بی ایس پی میں چلا گیا بی ایس پی میں کود کر کے پھر وہ عام آدمی پارٹی میں گیا عام آدمی پارٹی سے وہ جیسے ہی بی جی پی میں شامل ہوا اس کو ٹکٹ دے دی اور وہ جو آدمی ٹکٹ لے کے مہانوبہ آئے ہیں ان کا ویرود ہو رہا ہے اور ایک آدمی کا نہیں ہو رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں خٹر صاحب کا بھی ہو رہا ہے اور یہ نائب سینی کا بھی ہو رہا ہے جو ابھی مکھے ننتری ہیں اور جو باقی کے کینڈیڈیٹ ارون شرما ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے اور جب علاقوں میں ویرود ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا کس طرح سے چناب لڑے گا کیسے چلے گا ایک اور بتاتا ہوں تھوڑا سے میرے کو بات پوری کرنے لے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میدوار اس میں نے جو کام کیے تھے مجھے پتہ گلتیاں کی ہے میں نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہ رہے مجھے معاف کر دو تو اگر مکھے منتری ساڑھے نو سال کے کو معافی مانگ نہیں پڑ رہی ہے رہی ریجر پنجیٹا جی کیا کہیں گے آپ کانگریس ٹکٹوں میں اس وقت مکھے بپکشی دل کے روپ میں ہریانہ میں کام کر رہی اور ہریانہ میں کانگریس کو لے کر بہت ساری چرچائیں چلیں کیا کہیں گے بات میں سمجھ میں آرہی آپ کی بل ڈنگ راجی کی چھٹے چرن میں چناؤ اس لئے ہم دیری سے کوئی دیری نہیں ہوئی نہیں نہیں اگر کسی دل کی تیاری ہوتی ہے خاص کر آپ نے کم سمجھ اپنے اتار دی میدان میں آپ نے دو کہے تھے ہاں تین پرتی پرتی چکے ہیں جلدی آنے والے ٹائم میں دو پرتی تو بھی ہمارے اور کوشش ہونے والے ہیں بات ایسی ہے کہ باج پا کے ساتھ ہم چلو شتری دل پارٹی تو نیشنل پارٹی اگر ہے اور اپنے دس سال کی اگر باج پا کے ساتھ اپنے ٹککر دینی تو آپ اس معاملے میں تو تیاری بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور جیسے کوئی ڈر ہے اس بات کا آپ کے کچھ جیتے ہیں تو آپ کو اتنا بلنب نہیں کرنا چاہیے مجھے لگ چاہیے آپ دیکھے باج پوری پس تو آ چکی ہے سم ہریاں سیدھا در اگر ان کو لگ رہا ہے تو انڈیا ناشا لوگ دل سے در لگ رہا ہے اور ہو سکتے اس بات کی ویٹ کر رہے ہمارے اور candidate جب آئی تو اس کے آخری میں اس کے ساتھ مجھے اپنے candidates کو ڈکلیر جنتا میں تو یہی میسیج کی ویلیم کی وزا کیا ہے میں پس سے کم 10 15 debait ایسے چینل پہ چکا ہم جائے پر یہ بولا جاتا ہے آپ کی ڈی بیٹ جب تک ختم ہو کی کیا پتہ بیدی لیسٹ آجائے کیا رات کو آجائے دن آجائے آج بھی میں ایک چینل بیٹ کر رہا تھا صرف ان کے پاس میری تیسری چوتھی ڈی بیٹ صرف ان کی لسٹ کو لے اور لسٹ کو اگر آپ کی باہر نہیں آتی تو یہ جو اگر چل رہا ہے جو 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 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے یہ ایک مکھے کارن ہے یہ پہلے آپ س لڑ لیں باہر س تو لڑے گے نا پہلے آپ س لڑ لیں اگر آپ بات کریں ناصر جی تو آج پاپ لیں جاتے ہے اور لیچے جنتہ پہ دھو دی جاتے ہیں یا شیطری دھو میں آس نہیں چلتا یا شیطری دھو میں تو جو دیچے جنتہ فیصلہ دے گی پنچاتی فیصلہ دے گی اگر ڈی ڈی شیطری پردیش کے ہیتنا کریں گی OPS کا مہدی جی آپ دور کی جاتے ہیں OPS والا جو ہے وہ بات پر کیا سوامی آتن ریپورٹ پہ دس سال پیٹھے رہے سا پھولی مار کے کر دیتے ہیں MSP C2 پلس پیٹی سے تب تو مکھی منتری مہدی جی گزرات کے اور کسان مس پی مہد پتر لے رہے تھی اس وقت کے اگری کل چر مینیسٹر اور پرائم مینیسٹر شرط پبا جی کو اور منمون سنگھ کو اور ایک کسان بی مینیسٹر آبیتہ جی آپ کانگریز کے ساتھ مل کر چنان بڑ دلی میں بھی اور ہیارہ میں بھی ہالانگی پنجاب میں الگ کانگریز کے ٹکٹو میں ہو رہی دیری کا اثر ہریانہ میں کیا آپ پردرشن بھی پڑھنے والا ہے اور آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں سر پہلی بات ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے پروٹو کول ہے کس طریقے سے وہ ڈیسیزن لیٹ ہے تو ہر کسی پارٹی کا اپنا ایک لیول ہے اور اس میں بہت سمیہ لگ سکتا ہے تو اس سے کوئی زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیکھیں آج جو لڑائی بھی ان کو ایسے سڑکو پر گھسیتا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک لڑائی ہے لیکن ابھی تاجی ایسے میں کیا پارٹی کے اوپر دیکھیں آج اس طریقے سے بیجے پی کی آج جو وپکش کو توڑو وپکش کو توڑ کر اپنی پارٹی میں سملت کر لو وہ ایک جو نیتی چلی ہوئی ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ جان بوچ کا جو کٹھنائی پیدا کر رہے وہ سموچے دیش کو پتا کی کس طریقے کی گندی راج نیتی چل رہی اور راج نیتی کا کس طریقے سے آج بلکل ہی پتن ہو چکا ہے تو کوئی نیتکتہ نہیں بچی ہے بیجے پی والوں میں تو اس وجہ سکتے ہو کہ دوسری جتنی بھی پارٹیا ہیں ان کو نیرنیا لینے میں اپنی کیمپنگ کو کرنے میں پچار کرنے میں لوگوں تک پہنچنے میں سمسیا تو آئی ہی رہی ہے اور دوسرا ایک چیز ہے کہ جو کنڈیڈیٹ اگر آتے ہیں تو آج اگر بیجے پی کو اگر ہریانا میں دیکھو تو چھے تو ان کے کونگریز کئی ہی ہے تو میں تو جو آپ سبھا کی کنڈیڈیٹ آپ بیجے پی جو چناؤ کرتی وہ جو گھوشت کرتے وہ تو کوئی نیرنے بھی نہیں لیا جاتا صرف دو ہی سد سد یا تو ہمارے مانینے پردان منتری جی اور آمی جا وہ امیدوار آپ کے آ چکے ہیں آپ کی پارٹی جی جی پی کے اس وقت جی جی پی کو لے کر بہت کٹھنائیوں سے گزر رہی ہے پارٹی تو وہ آپ کی پارٹی کے نیتہ بھی کانگریز پر نشانہ ساتھ ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کانگریز کے امیدواروں کی دیری کو نارمل بات مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹائم ہے چناب میں یا پھر کوئی نے کہ آپ کو بھی نظر آتا ہے ورودی پارٹی کے مطابق دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ کٹھنائیوں سے گزر رہی ہے میرا ماننا ہے کہ الیکشن یر ہے اس کے اندر کچھ پتیاسی جو ہے اس ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جمپ کرتے ہیں الیکشن یر میں آپ نے بھی بیخ کلے جو کانگریس کے نیتاؤں میں ہریانا میں وہ اب ساف جگ جاہر ہو گئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک یہ ایک میٹنگ پر کٹھے بیٹھ کے ڈیسیزن نہیں لے پائے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کری ہی نہیں تو کارت پڑ رہی ہے یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی پر میدان میں آتے ہیں کسی پارٹی کی طرف سے وہ ان کی خود کی راب ہے جہا تک مجھے لگتا ہے this is internal conflict کسی بیدی جی ابھی آپ آم آدمی پارٹی کی پروقتہ ابھیتہ جی کو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات سرکار نے پیدا کر دی ہیں کہ بیپکشی پارٹیوں کو بہت کچھ سوچنا پڑ رہا ہے اور پرچار میں بھی دکت ہیں آنے وقت میں آئیں گی کانگریس کو لے کر آپ نے کہی دیا کہ کانگریس کے پاس کانگریٹ نہیں ہے تو کانگریس کے نیتہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیجی پی نے دوسری پارٹیوں سے ادھال لے سامنے آپ اتھال لے میں دوسری بات کہنا کرتا ہوں کیونکہ کانگریس کینگیت اور نیتی پریوار باد اور شیطر باد اور علاقہ باد باہر آج اس لیے نہیں کانگریٹ اتھالنے کی تیار نہیں ہے کیونکہ خود کا آدھ سمیت آئی اور بچا نہیں ہے اور میں آبادی پارٹی کروکتہ بہن بول رہی تی سرمی 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 آج کمجور کیا جا میں آپ کو ایک چاہتا ہوں اور یہ دو ہزار چونہ چونہ میں بول گیا تھا اور کسی کھا لیا تو اس کے گھرے میں سے نکال کے تونکی برشتہ چاریوں پر نکیل لی کسی ہے دو ہاتھ سرکار تیرہ سرکار 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 جی آج آپ خرم ہو رہے ہو پیسے ترکے تھوڑی رہے لوگوں درستہ چاریوں سے ہاتھ بتاؤ گے آج سرکار ہمارے پر ہمارے پندر ہمارے گرہ منطی پر ہمارے رس چاہ رکھ اٹھانے کی پتنی کر آج کی ہمارے سکھا رہے کوئی مکم مطل رکھ رکھ سکتا ڈینگ ڈالی پول رہے تے ہم نے تو ڈال جی نے بھا جوڑ دی ہے تو ڈر اندر آپ لٹھ لے گے جاؤ گیا مداتا کو لٹھ لے سکتا گئے تو نہیں تو ہم ڈنڈے سکتے گے آپ مداتا جوڑنے پڑتے جی سبھی کو اپنی بات رکھ پڑتی ہے آپ یہ مطلب نکالو اور مطلب تو نکھتے جب کوئی آس سننا چاہتا ہو بہتر ڈی جی دو ڈانا نہیں چاہتا پانی پتی مان بات سکتالا تھا اس پر سکتے اندر انہوں نے کو بیک اٹریکشن اٹریکشن جلایا تھے انہوں نے بہتر اٹریکشن کو بہلا چوٹا تھا چوٹا تھا تو یہ سکتے بہت سننے کے لئے سکتے پڑے گا انڈیان نیس بہتر ہے چلی اب آپ نے ایک اور سوال مجھے سوال دے دیا جس پر میں رجت پنجی سوال کر لوں گا کہ آپ نے بہتر کبھل ڈھنگرا جی آپ نے سنا سر صاحب کو لے کر بہت کمزور پرتیاشی ہے بی جی پی کہ وہ مہنگائی پہ بھرشتا چار پہ بی روز گاری پہ اب ان کے پاس بات کہنے کو بھرشتا چار سو روپے سلنڈر بہرہ سو پہ چلا گیا بھرشتا چار پہ سو سنی بیدی صاحب سنی سنی ایسے بھرشتا چار پہ بھرشتا 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 چیز اور نظر آ رہی ہے جی کی مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کہتے کہتے تھک گئے ہوں گے الگ ڈیویٹس میں کی آج کل آج کل تو آپ بھی آج تھوڑا سا بہت نورمل انداز میں آج کی پتہ نہیں کل بھی نہیں آئے پرسو بھی نہیں آئے جی ورنہ آپ بڑے اگریسی رہتے کئی بار اس طرح مددو پر ٹک نہیں نہیں میں بلکل آرام سے ہی بات کر رہا ہوں اور میں آرام سے ہی بھائی بی 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 دیکھ سوال یہ ہے مددو پہ چناغ ہو رہا ہے آج 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 کوئی دکت نہیں ہے کل آئیں گے پرسو آئیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے جس سوال کینڈی ریٹ آگے اس میں بھاج پا کے پرتیشیوں کو در لگنا شروع ہو رہا ہے اور در اچھا ہے ہونا چاہیے تھوڑا سا لیکن مہنگائی مہنگائی کے کارن مددوں کا چناف جو ہے چار سو کا سلنڈر بارہ سو کا گیا بھرشتہ چار میں الیکٹرل بونڈ کے اندر بیف کمپنیوں سے پیسہ لے کر مہنگ جی اپنے خاتے میں جمع کر لیا آپ یہ دیکھیں کہ مہنگ جی گو بھگت ہے اور پیسہ جو ہے وہ خاتے میں جمع ہو رہا ہے بیف کروڑ گو چکا یہ جو کرجہ چڑھا ہے دو سو پانچ لاک کر اس کا دریندانیہ کون کرے گا جب ہماری سرکار آئے گی تو وہ ہی اس کو چکانے کا کام کرے گی انہوں نے تو چڑھا دیا کرجہ ابھی دوسری بات ایک میری بہن یہاں پہ بیٹھی ہے ابھی تاجی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بی جے پی ہے یہ لوگ تانترک پارٹی نہیں ہے یہ دو آدمیوں کا فیصلہ ہوتا ہے دو آدمیوں کا صرف دو آدمی فیصلہ لیتے ہے وہ پوچھنا چاہیے تو ہریانہ کے منتری رہے ہیں دو آدمیوں کی چلتی ہے صرف پورے دیش کے اندر بی جے پی پارٹی میں کوئی ہے نہیں یہ لوگ تانترک پارٹی ہے کہاں لوگ تانتر تو ہے نہیں دو آدمیوں کی چلتی ہے تبھی تو بارا بارا آدمی کینڈیڈیٹ گجرات سے ٹکٹ چھوڑ کر بھاگے اور جو پہلے بھاگے جیسے شروعات ہوئی تھی ہمارے یہ کوئی بھاگ نہیں ہے چناب بھارت بھاجے لال سرما راجستان میں گری ہم نے مکہ منتری بنا ہیا آپ سنیئے کیسے مکہ منتریوں کو ہٹایا گیا سندرہ راجے دیکھ لیجئے شیورا چوہان دیموکرسی وہاں مہاراشتر کے اندر سنیئے سنیئے کیسے مکہ منتری کو ڈپٹی سی آم سے دیکھ راجستان مہاراشتر کے اندر مہاراشتر کے اندر وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سندرہ جیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جاتا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور بات یہاں پر انہیں لوگ پروکتہ بھی بھارے ساتھ ہیں رجزت پندی چا جی کمزوری کی بات کرتے ہوئے کشنی بیدی جی نے کہہ دیا کہ کانگریس کی اس تیتی تو انہلو سے ہی بہت رہی ہے آج انہلو اپنے آپ کو ہریانہ میں کہاں پر دیکھ کر صدر تک جس جنتا کے مدے اٹھائے ہیں کوئی دھر نہ ہو کس ہی ہو رہی ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا رہا ہو رہا ہو رہا یہ سب جو مدے رہے ہیں جیسے جنتا نے مدے جیسے بات یہ بھی ہے کہ آپ کمزور تھے لیکن کونگریس کمزور نہیں ہے نہیں ناصر بھائی اس میں ایمیل بھی کٹ پارٹی ہے جی رہزت جی میں زبان نہیں کٹ تا ہم غلق بات کٹ ہم زبان کٹ نہیں کہہ رہے ہیں وہ اور آپ نے یہ کہا بیدی جی نے کمپیار جی بات کہوں گا دیکھیں وہ تو وقت بتا دے جی سروے آ رہے ہیں بھائی بھائی ہریانہ میں دو سیٹ جی رہے ہیں دو سیٹ جی جی پہ وہ سکتا فریدہ باد کی حال جی بڑی بات مطلب آپ گھڑگاو فریدہ بات کی کہ دو سیٹ جی رہے ہیں بس گھڑگاو جی آپ ہم گھڑگاو کی سیٹ نکال کر جائیں گے دو سیٹ گھڑگاو کی سیٹ پہ انہیل نے دو سیٹ پہ سیٹ آج پانچ سیٹ کے کپٹن اجی آدم نے کیا بیان دیا تھا ایک سیٹ سیٹ بھی آپ لوگوں کی کھٹ کر کے ہم بات کر لیتے بھائی مجھے ایک بات اچھی لگی وہ اچھے کپ اتارے گی اگر اتاریں گے تو چار سیٹ جتیں گے کپٹن نجی آدم کو خود بیان ہے ناصر بھائی گڑگاؤں کی میں جواب دے دوں چلی آپ آپ دیبیٹ بات بتانے رجی جی بیچ میں بیچ میں بیچ میں یہاں اس کا کے پروکتہ بیٹھے ہیں یہ OSCM رہ چکے ہیں یہ مطری رہ چکے ہیں آج شاہ سٹریٹ لائٹ نہیں آج سٹریٹ لائٹ نہیں ہے شگر مل کوڑ پہ کس بات کے سرکار میں بیٹھیں آپ شگر بیٹھ لگوا سکتا جو امیمتی آج وکاس کی بات کر رہے کرز میں ڈبا دیا بیرسگاری میں ڈبا مہنگائی میں ڈبا دیا یہ بات بیٹھ کی بیٹھ بیٹھ کی سوچیں میرا یہ بات ہے کہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہی مضبوط رہتا ہے اب 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 جی یہ جو چناؤ ہے اس چناؤ کو آپ نے کہا کہ لوگتنت اور سمویدان بچانے کا چناؤ ہے بی جی پی کہنا ہے کہ دیش بھرست چار ختم کرنے کا چناؤ ہے اور سمویدان اور لوگتنت تو دیش میں مضبوط ہو ہی رہا ہے دوسری طرف آپ کی سہہوگی پارٹی ہے انڈیا گٹھوندن میں ساتھی ہے کانگریز تو اس کو لے کر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کیا انڈیا گٹھوندن واقعی میں مضبوط نظر آ رہا ہے بی جی پی انڈیا کے پارٹی میں لے کر آنا ہے اور بی جو ہے آج بھارتے جنت پارٹی کے برست چاری بلت کاری اور جملے باز پاکھنڈ پارٹی ہو چکی ہے جس طریقے کی یہ پارٹی ہے جس طریقے سے موہ رام بغل میں چھوری جیسے یہ کام کر رہے جو ان کی گوشنا پتر بھی آیا ہے اس میں انہوں نے کسی بھی طریقے کی اچھی طریقے سے جیسے جو لوگوں کے لئے کچھ آپ ایک امید ہوتی ہے انہوں نے کوئی بھی ایسا چیز نہیں دی ہے لوگوں کو ایسا کچھ بھی کی جس میں ان کا پتہ چلے یہ صرف 2047 کے بارے میں بات کر رہے میں یہ پوچھ نا چاہتی ہوں بی جی پی کے جو پر بکتہ ہے ان سے کیا موڈی جی اور امیش شاہ 2047 تک جندہ رہیں گے کیا ان کے پاس اس طریقے کی چیزوں میں بشواص رکھنے لگے کہ ان کے پاس سمجھ چیز کا بتائیں یہ کس طریقے سو کی بات بات یہ تو ابھی تار جی ابھی تار یہ تو اپنے دیش کے لئے پلاننگ اور وزن ہونا تو الگ بات ہے یہ پلاننگ یہ کیسے کر سکتے نہیں آپ ایک بات بتائیے ان کے پاس اس سال کے چناؤ کا گھوشنا پتر نہیں آئے تھا پر انہوں نے 2047 کے لئے تیار لگ تانتریک لوگ ہیں تو خستو ہے کسی بیدی جی دوارہ ED اور EB کے دوارہ vipaks کو قتم کر رہے ٹھیک کسی بیدی جی آسیر جی جی بیدی بولی ہاں کسی نے سنٹیفکیٹ دے دیا یہ جو سنٹیفکیٹ بڑھتی بھائی جمعیواری ہوتی ہے اس پر بات سنٹیف بیدی سنٹیف بیدی سنٹیف سنٹیف بیدی ہمارے مانے پرزان منتری جی بیزن دی رہے آپ لوگ دو سنٹیف بھارت بنے گا اگر سنٹیف پارٹی اگر ہمارے نیتاو کے پیچھے کیوں پڑھتے پیچھے 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 سنٹیف پیچھے پیچھے سنٹیف آئے بیشن جی سنٹیف دو 2022 ڈوکری 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 تھے آئی ٹھے وہ ہو گئے پورے تو دوہزار سوٹالیٹ کی کیا بات کریں گے چلے چلے بیدی جو اپنی بجلدی صاحب اپنی بات پوری کیجئے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ریجن دیا ہے میرا بھارت سرمور ہوگا میرا بھارت خود ہوگا دوہزار بہت کا تک آج کل دیکھئے موڈی جی کے سارے ویزن فیل ہیں کیونکہ کام کوئی اور آپ کی ٹکٹ کانگریس کی ٹکٹ پہلے موڈی جی کے ویزن بتا دوں وہ سارے فیل ہیں کیونکہ دس سال کوئی کام کیا نہیں اور اگلے دوہزار سنتالیس کو وکسٹ بھارت کرنے چلے ہیں آج دوہزار دس سال پچھلے تھے اس کا ڈیٹا دینا چاہیے کتنا وکسٹ کیا کیا کام کیا اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کروڑ لوگ اوپر اٹھائے تھے اور اکیسی کروڑ کو راشن دینا شروع کر دیا تو پچانوے کروڑ ووٹ رہے تو پچیس کروڑ وہ ہے کہاں یہ جھوٹھی باتیں دوہزار سہتالیس کا ویزن لے کر چلو اور آپ اپنے ٹکٹوں کو لے کر کوئی اعلان نہیں کر پا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے انڈیا گٹ بندن جو ہے وہ آ رہا ہے اور موڈی جی جا رہے ہیں اور جھولا اٹھانے کا ٹائم آگیا اب ان کا ٹکٹوں کا تو اعلان کیجئے کون ہرائے گا کون جیتے گا ٹکٹیں تو آ جائیں گی آج نہیں تو کل آ جائیں گی تین سو آگی تو وہ بھی آئے گی ہریانہ کی بھی لیکن ان کا جھولا اٹھانے کا ٹائم آگیا انڈیا گٹ بندن آ رہا ہے اور موڈی جی جا رہے ہیں یہ اس چناب کا ریزلٹ ہے میں آپ کو تو آج ہی بتا رہا ہوں چار جون کو آئے گا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے کشنویدی جی کیبل ڈھینگرہ جی ریمپل سوہی جی ریجت پنجیٹا جی ابیتہ دویجا جی بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کونگریس کی طرف سے ٹکٹوں کو لے کر کشمکش ابھی بھی برقرار ہے آج کل آج کل کی بات ہو رہی ہے شنیوار کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹیں آ جائیں گی فیصلہ ہو جائے گا لیکن ابھی لمبا انتظار ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز کونگریس کے کارکرتاؤں کو بھی کونگریس کے سمرتکوں کو بھی اور بہت سے کونگریس کے نیتاؤں کو بھی پریشان کر رہی ہے حالانکہ کونگریس کا کہنا ہے کہ جب بھی کینڈیڈیٹ آئیں گے تو مضبوط آئیں گے مضبوط آئیں گے اور جیتیں گے وہیں ویروہ دی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ کونگریس کے پاس امیدوار نہیں ہے کونگریس کے نیتا چناؤں لڑنے سے منع کر رہے ہیں اور اس لئے کونگریس کے سامنے گھٹبازی کی وجہ سے بھی یہ پریشانی آ رہی ہے